بسم اللہ الرحمن الرحیم فقیر کی دعا پرانے زمانے کی بات ہے ایک فقیر تھا وہ بیچارہ بہت پریشان تھا کیونکہ اس کے پاس کھانے پینے کیلئے کچھ بھی نہیں تھا مجبور ہو کر وہ ایک مالدار کے دروازے پر گیا اور آواز لگائی کہ کچھ دے دو وہ مالدار بہت کنجوس اور تکبر والا تھا آواز سن کر فقیر کو صدق خیرات نہیں دیا بلکہ اسے برا بھلا کہہ کر بھگا دیا اسی مالدار کے پڑوس میں ایک گریب نابینہ شخص رہتا تھا فقیر جب مالدار کے دروازے سے مایوس ہو کر واپس لوٹا تو اس نابینہ نے فقیر کو اپنے گھر بلایا اور اپنا مہمان بنا لیا اور جو کچھ اس کے پاس موجود تھا وہ فقیر کے سامنے رکھ دیا اور اس کے ساتھ اچھے اچھی باتیں کر کے اس کا دل بھی خوش کر دیا نابینہ شخص کی نابینہ شخص کی اس سلوک سے فقیر بہت خوش ہوا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی سے اس نابینہ کی بھیلائی کے لیے دعائیں مانگی اور پھر چلا گیا نابینہ شخص نے فقیر کے ساتھ اچھا سلوک کسی لالت کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ اس پر رحم کھا کر کیا تھا ایک وقت کھانا کھلا دینا کوئی اسی بڑی بات بھی نہ تھی لیکن اللہ تعالی کو اس کی یہنے کی بہت پسند آئی اس کے حق میں فقیر کی دعا قبول ہوئی اس کی آنکھوں سے پانی کے چند کترے گرے اور اس کے اندھی آنکھیں روشن ہو گئی اور وہ نابینہ سب کچھ صاف صاف دیکھنے لگا اس کی بیماری اور پریشانی دور ہو گئی لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو سب حیران ہو گئے اور تھوڑی سی دیر میں یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی یہ خبر اس کنجوس اور مغرور مالدار نے بھی سنی تو حسرت سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا افسوس اللہ تعالیٰ کی رحمت اور یہ دولت تو میری تھی جو اسے مل گئی جب نابینہ نے یہ بات سنی تو کہا یہ دولت تجھے کس طرح مل سکتی تھی تو نے تو ناشکری کی ہے اگر ہمارے دروازے پر کوئی غریب و موتاج آدمی آئے تو اسے برا بلا نہیں کہنا چاہئے اور نہ اس کو واپس کرنا چاہئے بلکہ ہمیشہ ان کی مدد کرنی چاہئے اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ دیں گے اور ہماری پریشانیوں کو بھی دور فرمائیں گے شکریہ شکریہ